دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی ووڈ کے کھلالی کی فلم بیل بوٹم جو کی پچھلے دو مائنے سے ہے تھیٹر میں چر رہی ہے سو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس فلم کی سرواتی ستاون دنوں کے بلڈ وائٹ بوکس آپس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس فلم نے انڈیا اس کتنے کرول کی کمائی کر لی آپ لوگوں کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ لوگ اس ویڈیو کو سرو سے لے کر لاشتر تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ بولی ووڈ کے کھلالی اکچے کمار سر کے ڈائی آرڈ پھین ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں بیل بوٹم جو کی ایک سپائے تھریلر فلم ہے اور اس فلم کی لیڈنگ ستار کاشٹ میں ہے اکچے کمار اور اکچے کمار کے ساتھی ساتھ بانی کا پور اور اس فلم نے اپنے پہلے دن کمار تھے انڈیا نیٹ کلیکسن میں دو کروڑ پچھتر لاکھ اور اس فلم نے اپنے پھشٹ بیک میں کمار تھے انیس کروڑ چالیس لاکھ جو کی کہاں بھی اچھا کلیکسن کیا پھر اس فلم نے اپنے سیکنڈ بیک میں کمار ساتھ کروڑ پینتیس لاکھ اور اس فلم نے اپنے تھارڈ بیک میں کمار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ اور اس فلم نے اپنے پھورت بیک میں کمار دو کروڑ دس لاکھ جہاں پر اس فلم نے پورت ویق میں تو کہاں بھی اچھا کالیکسن کیا اور اس فلم نے پھپت ویق میں کمائے ایک کروڑ جی ہاں دوستو اور اس فلم نے اپنی سکس ویق میں کمائے تینتیس لاکھ اور اس فلم نے سیونت ویق میں کمائے پندرہ لاکھ اور اس فلم نے آٹھ بھی ہفتہ میں کمائے دس لاکھ جی ہاں دوستو اس فلم نے آٹھ بھی ہفتہ میں دس لاکھ روپے کمائے ہیں جو کہ بڑی بڑی فلموں کو مارکس دیتی ہے مطلب کہ بولی ووڈ میں جتنی بھی بڑی بڑی فلم ہے نورمل کنڈیسن میں ریلی ہوتی ہیں ان سبھی فلموں سے جی لمبی چل چکی ہے بولی ووڈ کی بڑی بڑی فلم زیادہ سے زیادہ پانچ ہفتہ یا پھر چھہ ہفتہ چلتی ہیں اس سے زیادہ نہیں چلتی لیکن دوستو بولی ووڈ کے کھلاڑی اکشہ کمار کی فلم بیل بوٹم نے تو نیا اتیاس رکھیج دیا کیونکہ یہ فلم آٹھ ہفتہ تک چل چکی اور یہ فلم ابھی تو ایک دو ہفتہ اور چلے گی اور یہ رکھوڈ اکشہ کمار کے پاس سب سے بڑا ہو جائے گا سوئی سی کے چلتے بیل بوٹم فلم کا سرواتی ستہابند دنوں کا یوں کہہیں تو سرواتی آٹھ ہفتوں کا انڈیا نیٹ کلیکشن ہو جاتا ہے 33 کروڑ 31 لاکھ اور اس فلم کا بلڈ وائٹ گروز کلیکشن ہو جاتا ہے 53 کروڑ 60 لاکھ اور اس فلم نے آبارسیز مارکیٹ سے 14 کروڑ 3 لاکھ کی کمائی کری ہے اور اس فلم نے انڈیا گروز کلیکشن کر لیا ہے 49 کروڑ 40 لاکھ اور اس فلم کو لگ بک 70 کروڑ کی بجٹ پر بنایا گیا تھا اسی کے چلتے جے فلم بوکس اپس پر ایبریج رہی ہے اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس فلم کا بجٹ 70 کروڑ ہے اور اس فلم نے لگ بک 50 کروڑ کے آس پاس کمائی کری ہے اور جے فلم بوکس اپس پر ایبریج کیا سوئے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں جے فلم ایسی کنڈیسن میں ہوئی تھی ریلی جب تھیٹر کھلنے کی بلکل بھی امید نہیں تھی لیکن دوستو بیل بوٹم نے تھیٹروں کو نیا جیبن دیلا دیا اسی کے چلتے اس فلم کے پاس ایبریج کا برڈکٹ آیا ہے لیکن دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر جرور بتانا آپ کے حساب سے اس فلم کو کیا برڈکٹ ملنا چاہیے ہٹ یا پھر بلوک بشٹر آپ لوگ اپنی راہ کمنٹ کر کر جرور بتانا موسیقی